ملکم بچوں آج میں آپ کے سامنے اسم زمیر کی تعریف بتاؤں گی اور پھر اس کی اقسام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی اسم تو ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اسم پھیل سب نے اسم زمیر وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے مثلاً علی ایک بہادر لڑکا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے علی تو اسم ہو گیا اور وہ کیا ہے زمیر مطلب یہاں بار بار بجائے علی کہنے کے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں عام پھلوں کا باشا ہے یہ بہت میٹھا ہوتا ہے عام کی جگہ ہم نے کیا استعمال کیا یہ یہ کیا ہو گیا زمیر اسم زمیر کی تین اقسام ہیں زمیر غائب زمیر حاضر اور زمیر متقلم سب سے پہلے زمیر غائب یہ وہ زمیر ہے جو اس شخص کی جگہ استعمال ہو جو خود غائب ہو یعنی جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو مطلب یہ زمیر غائب سے مراد آپ خودی غائب سے مطلب یہ کہ وہ بندہ نہیں ہے اور اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے مثلا وہ آج پڑھنے نہیں آئے گا اس کی امی حج کرنے جا رہی ہے مطلب آپ کسی اور کے بارے میں بات کریں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے دوسرا ہے زمیر حاضر جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ موجود ہے یہ وہ زمیر ہے جو ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے گفتگو کی جا رہی ہو اس میں واحد کے لیے تم اور جمع کے لیے آپ استعمال ہوتا ہے مثلا تم اسکول کیوں نہیں جا رہے ہو تم نے کھانا کھا لیا آپ سب اپنی کتابیں سمیٹ کر رکھ دیجئے آپ سب نے اپنا ہومبک کر لیا ٹھیک ہے تیسری قسم ہے زمیر متقلم یہ زمیر ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو خود گفتگو کر رہا ہو اس میں واحد کے لیے میں اور جمع کے لیے ہم استعمال ہوتا ہے ہم سب لاہور جا رہے ہیں ہم سب پرسوں پکنک پر جائیں گے میں شادی میں نہیں جاؤں گا میں نے بریانی کھا لی تو یہ ہے زمیر متقلم